بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ پر اللہ پاک کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آمین سم آمین فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کیلئے ایک بہت زبردست امل لے کر آئیوں حاصل کر میری وہ بہنیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے جو اولاد کی اس محرومیت سے بہت زیادہ پریشان ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں اور جو اس اولاد کی نعمت سے محروم ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے بہت سے علاج کروانے کے بعد ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بعد حکیموں سے علاج کروانے کے بعد یہ بھی جان چکے کہ نہ میاں میں کوئی قسم کا کوئی پرابلم ہے نہ بیوی میں ہے دونوں بالکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت زبردست عمل بتاؤں گی بہت ہی زبردست وظیفہ بتاؤں گی یقین کرے کہ آپ اس وظیفے کو کر لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی اولاد دی ہے جن کی تیرہ تیرہ سال سے اولاد نہیں تھی جن کی دہ دہ سال سے اولاد نہیں تھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی بدولت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد بکشی ہے آپ اپنی زندگی میں یہ آپ کا بہت زیادہ قیمتی وقت ہے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں اس قیمتی وقت میں جو آپ کو میں وظیفہ بتاؤں گی آپ وہ وظیفہ کریں انشاءاللہ بے اولاد جوڑے بے اولاد ہیں جو جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں جو اولاد کی دولت سے محروم ہیں ان کے لیے ایک بہت زبردست وظیفہ ہے وظیفہ کو بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر لیں اس ساتھی بیل آئیکن کا بھی نشان ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا نیٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور فرنڈز ہم بڑھتے ہیں آج کے اپنے وظیفہ کی جانب وظیفہ بہت ہی مجرب ہے وظیفہ کو کرنے سے پہلے آپ سب کا حیرات دے دیں اللہ کی راہ میں دے دیں یا کوئی چیز میٹھی مغوا کر بچوں میں تقسیم کرتے جو بہتر لگے حسب دفیق لگے آپ وہ کر سکتی ہیں اور اس کے بعد جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے جس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے بہت سے وظیفے کرنے کے بعد ہر طرح کی ڈاکٹر علاج کروانے کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے ایک بہت زبردست عمل ہے آپ نے عمل کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اثر کی نماز کے بعد ابھی آپ کو دکھائی دے رہا یا رحمانو اثر کی نماز کے بعد یا رحمانو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یا رحمانو سات مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا رحمانو اے بڑے مہربان سات مرتبہ آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے یا رحمانو کس طرح پڑھنا ہے آپ نے سانس روک کر یا رحمانو پڑھنا ہے سانس روکنا ہے سات مرتبہ پڑھنا ہے جیسے ابھی دیکھیں میں نے بھی سانس روکا ہے جیسے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سات مرتبہ آپ نے سانس روک کر یا رحمانو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے جب بھی آپ نے اثر کی نماز پڑھنی ہے آپ نے اسی عمل کو کرنی ہے سات مرتبہ یا رحمانوں پڑھنا ہے پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے اپنی اولاد طلب اولاد کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے یقین کرے کہ دو سے تین ماہ کے اندر اندر اس وظیفے کا آپ اثر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس وظیفے سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہے جن کی تیرہ تیرہ سال سے اولاد نہیں تھی جن کو کوئی پرابلم بھی نہیں تھی جو انبیاء بیوی بلکل ٹھیک تھے ان کی بھی اولاد ہوئی ہے اس وظیفے کی بدولت اس وظیفے کے صدقے ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد سے نواز ہے بہت زبردست آج کا یہ وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ دو سے تین ماہ کے اندر جب بھی آپ نماز پڑھیں آپ سات مرتبہ یا رحمانوں پڑھیں سانس رو کر یا رحمانوں پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اور اول اور آخر ایک بار درودِ ابراہیم اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ دو سے تین ماہ کے اندر اندر آپ کو اس کا اثر ضرور دکھائی دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی گود بردے کا اولاد سے تو یہ امید ہے مجھے پورا یقین ہے اس وظیفے پہ بھی پورا یقین ہے کہ جو بھی عورت اسے نیک نیتی سے دل سے کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اولاد سے نماز دے امید ہے آج کا یہ وظیفہ آپ کو اچھے لگا اگر اچھا لگے سے ضرور لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو اور فرنڈز اپنا بہت زیادہ ہیار رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی گا اتنی دیر کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ اللہ حافظ